سر اس وقت ہم نے آپ کے ٹویٹس بھی دیکھے آپ کے بیانات جو ہیں وہ بھی ہماری نظر سے گزرے اب یہ ساری صورتحال ہے آپ بتا سکیں گے کہ اصل میں بلوچستان میں ہوا کیا شکریہ ناظر دیکھیں ایک تو ہم ڈلا کرتے ہیں ہماری جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں یہاں پر جو مرکزی شیاسی پارٹیاں ان سے کہ ان کو بلوچستان کے بارے میں کوئی معلومات بھی حاصل نہیں ہے اور جب بلوچستان کے مسائل اپنے عروج پر پہنچ جاتے ہیں پھر جا کے ان کو پتا چلتا ہے اور اسی طرح پورے پاکستان میں بلوچستان کے بارے میں کوئی نالج رکھتے ہی نہیں ہے نہ ہی اس کی پولٹیکل جو کرائسس ہے اس کے بارے میں نہ ہی بلوچستان کی پسماندی کی بارے میں نہ ہی بلوچستان کے جو ظلم ذاتی ہیں ہمارے اس کے بارے میں لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو وہ لیکن میڈیا بھی ہمارا جو سکلت سے میں جو دیکھ رہا ہوں تفسرے دیکھ رہا ہوں کہ فری این فیر الیکشن ہو گئے ہیں بڑے بڑے ہمارے صافی حضرات اس بات کو جو ہے کہتے ہوئے نہیں ٹھیکتے کہ فری این فیر الیکشن ہوئے ہیں حاصل میں بلوچستان میں کیا ہوا ہے آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ کہ بلوچستان کو جو ہے مال غنیمت رن جا کے اور مال غنیمت جب کوئی علاقے کو مفتوح قرار دیا جاتا ہے تو اس پر جو کچھ بھی ملتا ہے وہاں پر اس کو مال غنیمت سمجھ کر تو اس کی تقسیم کی جاتی ہے ان فوج کے ان سپاہیوں کے سر یہ آپ کو کچھ حلقوں کی بات کر رہے ہیں یا اورال بلوچستان کی بات کر رہے ہیں اورال بلوچستان میں تھی اورال میں اس کی مسائل دیتا ہوں تو اس کی تقسیم اس طرح کر دی گئی ہے کہ جو ہمارے حاکم میں جو گزشتہ کے حاکم ہیں یا آنے والے جو حاکم ہیں ان میں یہ سیٹے تقسیم کر دی گئی تھی الیکشن سے پہلے ہی کہ دس سیٹے اس پارٹی کو دی جائے گی بارہ سیٹے اس پارٹی کو دی جائے گی تو وہی نتیجہ نکلائے اب آپ یہ یقین کریں کہ ایک شخص جو جس کو وہاں پہ اس حلقے میں اس کا نام اندراج نہیں تھا وہ فورن نیشنل تھا جی اس کے ہم نے پروو بھی دیئے جس کی بنیاد پر اس کو اس کی قاضیت رد کیے گئے اس کے لئے ایک سپیشل فرمان آیا اور اس کا نام ووٹر لسٹ میں بھی ڈالا گیا اس کی اپنی آئی ڈی کارڈ ہے جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ فورن نیشنل ہائی نیشنل لیکن اس کا نام درج کیا گیا اور اس کو کلیکشن جتو آیا گیا بیل گوھل